اس وقت دو نیریٹیوز ہیں دنیا میں ایک پاکستان کا نیریٹیو ہے اس بارے میں اور دوسرا پوری دنیا کا ہے ہم لاکھ انڈیا کو برا بھلا کہتے رہے ہیں لیکن ہمیں دو حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا پہلا یہ کہ ہمارے وزیر اعظم کے مقابلے میں مودی وہاں کے مسلمانوں کے حق میں جتنا بھی برا ہو پاکستان کے حق میں جتنا بھی برا ہو بھارت کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت متحرک ہے بہت فعال ہے اور عالمی منظر نامے پر وہ بلکل چھایا ہوا ہے آپ یو اے ای دیکھ لیں آپ سعودی عرب دیکھ لیں آپ قطر دیکھ لیں پھر آپ روس اور امریکہ دیکھ لیں وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی اس کی خارجہ پالیسی کے بارے میں کے مقابلے میں ناکام ہے ایک تو یہ دیکھیں کہ وہ خود متحرک اور فعال ہے اور دوسرا ایک منجی ہوئی سیاستدان سچمہ سراج جو ہے وہ اس کی وزیر خارجہ ہے ہمارے وزیر خارجہ میں یہ نہیں مانتا کہ پاکستان کا وزیر خارجہ کوئی نہیں ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں اب سشمہ سراج کے مقابلے میں یا مودی کے مقابلے میں آپ ان کو دیکھ لیں کہ یہ کتنے متحرک ہیں اب یہ جو مودی کی وزٹ ہے اس میں پاکستان کے لیے تین بڑے سیٹ بیک ہیں پہلا سیٹ بیک تو خود یہ وزٹ ہے کہ وہ وہاں پر گیا اس کی پذیرائی ہو رہی ہے امریکن پریس میں امریکن الیکٹرونک میڈیا میں اس کے بارے میں خبریں دی جا رہی ہیں پاکستان کو وہ دہشتگرد ثابت کر رہا ہے ٹرمپ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے ایک تو یہ پھر وہ ڈرون اور جہاز بھی خرید رہا ہے یہ پہلا سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے دوسرا سیٹ بیک اس وزٹ میں یہ ہے کہ اسلاح الدین کو عالمی دہشتگرد قرار دے دیا گیا ہے اب آپ لاکھ اسے مجاہد کہیں آزادی کا آپ لاکھ کہیں کہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مودی نے جو کام کرنا تھا کر لیا ہے عالمی منظر نامے پر آپ کی ہاں میں ہاں کوئی بھی نہیں ملا رہا لیکن مودی کی ہاں میں ہاں روس بھی ملا رہا ہے اور امریکہ بھی ملا رہا ہے یہ جو اس کو دہشتگرد قرار دیا گیا ہے یہ خود ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے